موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلی محمد الامین وعلی آلیہ و صاحبہ اجمعین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعزان اگرامی قدر جس موضوع پر مجھے اظہار خیال کے لئے مدعو کیا گیا ہے وہ ہے اکیسویں صدی میں تسکیہ نفس ہم سب ہی جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ دنیا امتحان کے اصول پر بنائی ہے اس امتحان میں کامیابی کا انحصار ہمارے تسکیہ پر منحصر ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کامیابی کا انحصار ہمارے تسکیہ پر منحصر ہے تو یہ بات درحقیقت ہماری فطرت کے سامنے جو حواس کے ظاہری اور باطنی حاصلات اور ہمارے علم کے استنبات کے عقلی نتائج ہیں ان سے بھی سامنے آتا ہے اور انبیاء کی جو روایت اس دنیا میں جاری ہوئی ہے وہ بھی اسی کی خبر دیتی ہے میں بطور انسان اپنا سب سے بڑا شرف سب سے بڑا امتحاس سب سے بڑا آگہی کا پہلو اسی بات کو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے ایک عقلی وجود دیا ہے میرے اندر خیر و شر کو جاننے کی ایک اخلاق حص موجود ہے میں اپنی جمالیاتی حص کی تسکین کے لیے دنیا میں اپنی کوششوں کو اپنی سرائیتوں کو بروعکار لاتا ہوں ان کو سامنے لانے کے بعد میرا امتحاس جو جانوروں سے مجھے ممتاز کرتا ہے وہ میرا یہی عقلی اخلاقی اور حصے جمالیات کا شعور ہے اس شعور کو لینے کے بعد انبیاء کی وہ روایت جو دنیا میں جاری ہے وہ مجھے یہ خبر دیتی ہے کہ دنیا کے اندر میرا علم میری عقل جس چیز کا تقاضی کرتی ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک خالق کو تلاش کروں میں ایک مخلوق ہوں بنایا گیا انسان ہوں میرے داخل کے اوپر میں نظر دوڑا ہوں تو اس سے بھی واضح ہوتا ہے میں انسان ہوں میں اپنے خارج پر نظر دوڑا ہوں تو اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ میں ایک مخلوق ہوں بنایا گیا ہوں جب میں بنایا گیا ہوں تو میرا ایک خالق ہونا چاہیے ہے اس خالق سے آگئی اس خالق سے رابطہ اس خالق سے تعلق اس خالق کی منشاہ اس خالق کی ہدایات کو روح زمین پہ خالق کے فرستادہ پیغمبر لے کے آتے ہیں اور وہی پیغمبر ہیں جو انسانی زندگی کے نسبلین انسانی زندگی کے مقصد انسانی زندگی کے آدرش انسانی زندگی کے نظریے اور اس بسات اس قسوٹی سے ہمیں روشناس کراتے ہیں جس کی بنیاد پر ہمارا نتیجہ منحصر ہے انسان کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس کی دو ہی حییتیں ہیں یا انسان کا ایک باطنی وجود ہے انسان سوچتا ہے اس سے نظریات پیدا ہوتے ہیں ان نظریات میں عقلی استمبات کے نتائج کے ذریعے وہ کچھ معلوم سے نامعلوم حقائق تک پہنچتا ہے اور ایک انسان کا ظاہر ہے انسان کا خارجی وجود ہے انسان چلتا ہے انسان بولتا ہے انسان کھاتا ہے انسان کی جامع زیبی ہے انسان کا اڑنا بچھونا ہے یہ اس کے خارج کے وجود کا اظہار ہے یہ دو ہی پہلو ہیں جو انسان کے پوری کی پوری شخصیت سے متعلق ہوتے ہیں انسان کے نظریات و خیالات اور انسان کا ظاہری وجود اگر آپ اس کی مزید تعلیل کریں تو تین صورتیں ہیں جو انسان سے متعلق ہوتی ہیں انسان کا ایک اخلاقی وجود ہے گویا اس کے خیالات و افکار انسان کا ایک خارجی وجود ہے جس پر اس کی جان کی بقا کا انحصار ہے انسان کھاتا پیتا ہے کویا خور و نوش اور اسی طریقے سے انسان کو ایک بدن دیا گیا ہے انسان کا یہ بدن ہے جس کے ذریعے سے اس کی شخصیت اس کی خواہشات اس کی عارضو اس کی تمنائیں اس کے خیالات کے اظہار ان سب چیزوں کو وجود ملتا ہے تو انسان کے اخلاقی وجود انسان کے خور و نوش اور انسان کے ظاہری جسمانی وجود کی ان تمام شاکلوں کو ملا کر آپ دیکھیں تو اسی سے انسانی زندگی کی تکمیل عبارت ہے دین جب ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ نے تسکیہ کرنا ہے یعنی اپنی پاکیزگی پیوریفیکیشن اپنے خیالات کی پاکیزگی اپنے خور و نوش کی پاکیزگی اپنے جسم کی پاکیزگی کا احتمام کرنا ہے تو اب دین کی جتنی بھی ہدایات ہم سے متعلق ہوں گی وہ انہی کٹیگریز کے اندر فال کریں گی آپ سنتوں کی فیرس کو اٹھائیں آپ شریعت کی دیگر جتنی ہدایات ہیں ان کا اگر استقصاء کریں ان کو کٹیگرائز کریں تو وہ سب کی سب انہی تین کٹیگریز کے اندر کے یا تو وہ انسان کے خیالات کی تطہیر کر رہی ہوں گی یا انسان کے خور و نوش کی تطہیر کر رہی ہوں گی یا پھر انسان کو جو بدن کی تطہیر کے لیے حکمات دیئے ہیں ان سے پیش نظر اس کی بدنی تطہیر کی تکمیل ہے یہ تین پہلو ہیں جن سے ہمیں دین ہدایات دیتا ہے اس کے بعد عبادات کا ایک پورا نظام فکر مذہب میں موجود ہے یہ عبادات کیا کرتی ہیں یہ عبادات بھی اصل میں اسی تسکیہ کے حصول کو بڑھاتی اور تسکیہ اگر مل چکا ہے حاصل ہے تو اس کو قائم رکھنا اس کے اندر دوام اس کے اندر استمرار اس کو آگے لے کر چلنا اس کے لیے تقویت فرام کرتی ہیں یہ دین کا مجبوعی نظام فکر ہے دین کی مجبوعی منشاہ ہے دین کا مجبوعی مزاج ہے کہ دنیا میں انسان کو بھیجا گیا ہے وہ اپنے اخلاق کی اپنے خور و نوش کی اپنے جسم کی اپنی آدار جو اس کے اخلاقی تصورات کے نتیجے میں اس کے افکار میں ڈلتی ہیں ان سب کو پیوریفائے کریں پیوریفیکیشن کا یہ عمل کیسے ہوگا پیوریفیکیشن کا یہ عمل کسی خارجی فلسفے کے زیر اثر ہوگا پیوریفیکیشن کا یہ عمل کسی قائم کردہ نقطہ نظر کے زیر سایہ ہوگا پیوریفیکیشن کا یہ عمل مذہب کی ہدایات پر عمل کرنے کے نتیجے میں آپ سے آپ ہوگا یہ سوال شاید آپ لوگوں کو بہت سادہ لگے لیکن اگر آپ غور کریں تو اسی سادہ سوال کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مذہب کی پوری کی پوری اوریفیکیشن تبدیل ہوگئی ہے یعنی پیوریفیکیشن کے اس عمل کے حصول کا طریقہ کیا ہے اس کے لیے کیا کوئی نظام فکر ایسا ہے جو انسان نے وضع کرنا ہے جس کے ذریعے سے تسکیہ نفس حاصل ہو یا یہ پورا کا پورا تسکیہ نفس دین اور شریعت کی ہدایات پر عمل کرنے سے آپ سے آپ حاصل ہو جاتا ہے یہ وہ سوال ہے جس نے پورے کے پورے متوازی نقطہ ہائے نظر کو جنم دیا ہمارے یہاں آپ صوفیانہ روایت کو اگر دیکھیں تو وہ روایت دین اور شریعت کی ان ہدایات کو ایک طرف رکھیں ان کے اندر کارفرما جو روح ہے جو مطلوب سپرٹ ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے ایک متوازی نظام فکر قائم کرتی ہے اور اس کو نام کیا دیا جاتا ہے نام یہ دیا جاتا ہے کہ وہ جو احسان کا جذبہ ہے وہ جو شریعت کی روح ہے وہ جو ان آکامات کے پیچھے کارفرما فلسفہ اور حکمت اور ان کی غرض و غائت اور حقیقت ہے اس کے حصول کے لیے کچھ چلے ہیں کچھ ریاضتیں ہیں کچھ مشکے ہیں جو آپ نے کرنی ہیں یہ جب تک آپ پیرلل نہیں کریں گے تو دین اور شریعت کے جو آکامات ہیں ان سے جو حاصل کرنا مقصود ہے وہ چیز حاصل نہیں ہو سکے گی یہ اتنا بڑا خلط مبس ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں اگر آپ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ پر دور دور چار کی طرح یہ بات واضح ہو جائے گی کہ تسکیہ نفس کے حصول کے لیے کوئی الگ میکنزم نہیں متین کیا کیا تسکیہ نفس مقصود ہے وہ مقصود حاصل کیسے ہوتا ہے وہ دین اور شریعت کی ہدایات پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے گویا وہ نتیجہ ہے اس نتیجے تک پہنچنے کی راہیں خود دین اور شریعت نے متین کی ہیں آپ جب مذہب اور شریعت کے قائم کردہ اس نظام فکر میں کھڑے ہو کر ان اخلاقِ آلیہ کو اپناتے ہیں جس کی تعلیم مذہب نے دی ہے جو میری فطرت میں موجود تھے جو میں پیدا ہوا تو لے کر آیا تھا اسی کی یاد دیانی اسی کو تقویت پہنچانا اسی کو ریفریش کرنے کا عمل جو دین نے کیا ہے جب میں اس پر عمل کرتا ہوں تو تسکیہ نفس حاصل ہو جاتا ہے جب میں شریعت کی ہدایات کے مطابق عبادات ادا کرتا ہوں تو اس تسکیہ کے لیے جو یاد دیانی جو ریفریشمنٹ جو خدا سے تعلق اور جوڑ کی ضرورت ہوتی ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے جس وقت میں بدن کی تطہیر کے حکامات پر عمل کرتا ہوں تو بدن سے متعلق دین کی اور تسکیہ کی جو ہدایات ہیں ان پر عمل ہونا شروع ہو جاتا ہے جب میں خرونوش کی ہدایات کو پیش نظر رکھتا ہوں تو دین نے شریعت نے جو ہدایات خرونوش کے باب میں دی ہیں ان پر عمل کرنے کے نتیجے میں میری شخصیت میں تسکیہ پیدا ہو جاتا ہے تو بات کیا ہے بات یہ ہے کہ تسکیہ نفس کسی خارجی محرک یا فلسفہ کے نتیجے میں انسان میں پیدا نہیں ہوگی بلکہ دین اور شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کے نتیجے میں انسانی شخصیت میں وہ تسکیہ ویو پیوریفیکیشن وہ شرکی علائشیں جو اس کو لاحق ہو جاتی ہیں وہ آپ سے آپ چھٹیں گی ماف کیجئے گا اس کے بعد دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ اگر اسلامی شریعت اور دین کے احکام پر عمل کرنے میں خود کوئی چیز رکاوٹ یا مضاہم بن گئی ہے یعنی نماز تو میں نے پڑھنی تھی تاکہ یاد دہانی خدا کی قائم ہو روزہ میں نے رکھنا تھا تاکہ میں نفس پہ قابو پاؤں میرے اندر تقویٰ کے حصول کی راہیں کھلیں زکاة میں نے دینی تھی تاکہ نظم اجتماعی کے تقاضے پورے ہو اور میں خدا کے حکم کی تعمیل کروں حج میں نے کرنا تھا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے شیطان کے ساتھ اس دنیا کی جنگ میں وہ جو عملی تمثیل ہوتی ہے اس میں میں اپنے آپ کو تخویت پہنچاؤں تیاری کروں طاقت کے ساتھ کھڑا ہوں اس امتحان کے اندر یہ سب کام میں نے کرنے تھے جس کے نتیجے میں تذکیہ حاصل ہونا تھا لیکن میری طبیعت میری افتاد طبع میری زندگی کے معمولات میرے اقلی نظریات یہ سب کچھ ان عبادات پر عمل کرنے میں رکاوٹ ہیں مزاہم ہیں ان کی طرف مائل نہیں ہو رہے تو اب کیا کرنا ہے یہ وہ دوسرا اہم سوال ہے کہ جس کا جواب بہت کم لوگ دے پاتے ہیں یا بہت کم لوگوں نے اس کو اس طرف قابل التفات سمجھا ہے کہ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تذکیہ کا حصول کیسے ہوگا تذکیہ کا حصول تو دین اور شریعت پر عمل درامت کرنے سے ہوگا جیسی آپ عمل کریں گے تذکیہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا لیکن شریعت کے آکام پر عمل درامت کرنے کے لیے کیا کرنا ہے میں اس کی چند آپ کو عملی مثالیں دیتا ہوں اس سے نویت مسئلہ واضح ہوگا ایک شخص کو آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حج کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر شیطان اور انسان کے مابین جنگ ہے اور جنگ میں انسان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض تمثیلی بعض مشکوں کی صورتیں عبادت کو دے دی ہے بڑی مبارک عبادت ہے اور اس کے ذریعے سے انسان کو وہ ملکہ اور قدرت اور صحیح حاصل ہوتی ہے جس کے بعد وہ شیطان سے جنگ کر سکے تو تمہیں زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا چاہیے وہ شخص آگے سے کہتا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ حج بڑی اچھی عبادت ہے یہ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں اس سے ضرور حاصل ہوتا ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ میں تو ایک کاروباری آدمی ہوں اور میرے پاس تو اوقات کے اندر اتنی فراوانی ہے اتنی آسانی ہوتی ہی نہیں ہے کہ میں وقت نکال کے حج کی طرف جا سکوں تو اب آپ یہ دیکھئے کہ تسکیہ نفس کے حصول میں جو عبادت سامنے رکھی تھی جس کے نتیجے میں تسکیہ حاصل ہونا تھا اس عبادت تک میری رسائی رک گئی ہے یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس مسئلہ کا حل ہم نے تلاش کرنا ہے ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں ایک شخص کو آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو دنیا کے اندر ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم اخلاقِ عالیہ پر کھڑے رہے ہیں ہم اچھے طریقے سے بات کریں ہم لوگوں سے احسن طریقے سے تبادلہ خیالات کریں وہ شخص سے کہتا ہے کہ بھائی میں روز گھر پہ جاتا ہوں اور پورے دن کا تھکا ہارا محنت مزدوری کر کے جب پہنچتا ہوں بھوک سے نڈال ہوتا ہوں میری بیوی جس سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ مجھے کھانا دے وہ آگے سے مجھے کھانا دینے سے انکار کر دیتی ہے اس کے نتیجے میں مجھے غصہ آ جاتا ہے اب وہ تمام اخلاق عالیہ جو گھر کے معاملات میں دین کا مطلوب تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کی صورت میں سامنے آتے تھے اس پر عمل کرنے میں ایک عملی رکاوٹ پیش آ چکی ہے تو وہ انسان یہ کہتا ہے میں تو بھوکا ہوتا ہوں اس کے نتیجے میں میں غصہ کرتا ہوں تو اب اس غصے کا کیا حل ہے وہاں پر حچ پہ نہ جانے کے لیے ٹائم کی کمی تھی اس کا کیا حل ہے ایک اور میں آپ کو سادہ سیس کی مثال دیتا ہوں ایک ماں یہ کہتی ہے کہ دین نے یہ چیز تو مقرر کی ہے کہ مجھے گھر در کی ذمہ دارییں سمال لی ہیں بچوں کی پرورش پرداخت اگداش کرنی ہے لیکن میں تو ایک کیریئر اورینٹڈ وومن ہوں میں نے تو مثال کے طور پر نوکری پہ جانا ہوتا ہے میرے پروجیکٹس اسائیمنٹ ہوتے ہیں میں نے بزنس ٹپس پہ جانا ہوتا ہے اب میں وہ جو ساری دین کی ہدایات ہے جن پہ میں نے عمل کر کے اپنی پیوریفیکیشن کا سامان بھی کرنا تھا اپنی اولاد کے تسکیہ تطیر کا سامان بھی کرنا تھا میں تو اس پہ عمل ہی نہیں کر سکتی اب آپ یہ دیکھئے ایک اور آپ کو سادہ سی مثال دیتا ہوں ایک شخص کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی تم تو نہ نماز پڑھتے ہو نہ مسجد میں نظر آتے ہو نہ تمہارے اندر اللہ کے قرب اللہ کی رضا اللہ کی تسلیم اللہ کو تحفیظ اللہ کی انعابت اللہ کی خضور تظلل عبادت کی طرف کوئی جذبہ موجود ہے تو تم یہ دین کی طرف کیوں نہیں آتے تو آگے سے پلٹ کے کہتا ہے کہ بھائی میں تو اس وقت معاشی تنگی کا شکار ہوں میں نے تو بلسپے کرنے ہوتے ہیں میرے سامنے تو قرض نہیں اتر رہے جو میں نے لیے ہوئے تھے مجھے تو گھر در کی ذمہ داریہیں اس سے فارغ ہونے کا موقع نہیں دیتی تو اب آپ یہاں دیکھئے کہ ایک عملی مشکل ہے جو دین اور شریعت کی ہدایات پر عمل کرنے کیلئے پیش آگئی ہے ان عملی مشکلات کا حل کیا ہے یہ وہ سب سے اہم سوال ہے جس سوال کا جواب لوگ دین کے اندر جا کے تلاش کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں ترتیب کیا ہے بحث کی ترتیب یہ ہے کہ تسکیہ کیسے حاصل ہوگا دین اور شریعت کی ہدایات پر عمل کر کے لیکن دین اور شریعت کی ہدایات پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ آگئی ہے تو اب تسکیہ کیسے حاصل ہوگا اب تسکیہ کے حصول کی کیا راہیں ہیں یعنی اب دین اور شریعت پر عمل درامت کرنے کے کیا وہ سلسلے ہیں جن سے گزر کے ہم نے تسکیہ کا حصول کرنا ہے تو میں ایک لفظ میں اگر اس کا جواب دوں کہ یہ پوری کی پوری بحث اور یہ پورا کا پورا موضوع اب دین کے دائرے سے نکل کے دنیا کے دائرے میں آگیا ہے گویا تسکیہ نفس کا حصول شریعت پر عقامات پر عمل درامت سے حاصل ہوتا ہے لیکن دین اور شریعت کی طرف توجہ دین اور شریعت کی طرف یکسوئی دین اور شریعت کی ہدایت پر عمل درامت یہ انسان نے کرنا ہے اور انسان کو جو عوارز انسان کو جو مسائل انسان کو جو خدشات لاکھ ہوتے ہیں اب اس کا علاج بھی انسان نے کرنا ہے دین نے نہیں کرنا گویا تسکیہ نفس کی وہ راہیں جو مفبوط ہو جاتی ہیں ان کو کھولنے کا کام اب انسانی علم نے کرنا ہے ان کو کھولنے کا کام اب انسانی عقل نے کرنا ہے انہی چاروں مثالوں کو سامنے رکھ کے آپ دیکھئے شخص میرے پاس آیا اس نے کہا کہ میں حج پر نہیں جا سکتا اس لیے کہ میرے پاس وقت کی کمی ہے اب اس کو کسی اچھے ٹائم منیجمنٹ کے ماہر کے پاس جانا ہے جو اس کو اوقات کے اندر ڈسپلن پیدا کرنا سکھا ہے ماہ کہتی ہے کہ میں مصروف رہتی ہوں میرے پاس وقت نہیں ہے میں سرگردہ ہوں اپنے کیریئر اور اپنی نوکری کے اندر تو اب کسی اچھے کیریئر ایکسپرٹ نے اس کو یہ بتانا ہے کہ ورک لائف میں اور فیملی لائف میں بیلنس کیسے قائم کیا جاتا ہے ایک شخص سے کہتا ہے کہ میں معاشی تنگی کا شکار ہوں اس وجہ سے کسی چیز میں دھیان نہیں لگتا ہے سوائے پیسے اور اپنے بلز بے کرنے کے تو اب کسی فائننشل ایکسپرٹ نے آگے بڑھنا ہے اس نے بتانا ہے کہ اپنی آمدن اور اپنے اخراجات کے اندر توازن کیسا پیدا کیا جاتا ہے ایک شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں گھر پہ آیا اور بیوی نہ میری بات سنتی ہے نہ کھانا کھلاتی ہے نہ بات کو آگے بڑھنے دیتی ہے تو میں غصہ کر لیتا ہوں تو اب کسی اینگر منیجمنٹ کہ تھیرپیس نے آنا ہے یہاں پر جس نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے اپنے ایموشنز کو چینلائز کیسے کرنا ہے آپ نے اپنے اینگر کو منیج کیسے کرنا ہے کنٹرول کیسے کرنا ہے ٹائم آؤٹ کیسے لینا ہے اس کو ریلیف کیسے دینا ہے یہ ساری کی ساری بحث یہ سارے کے سارے نتائج یہ سارے کے سارے حل در حقیقت انسانی اکل اور انسانی نفسیات کا موضوع ہے ایک اور اس کی سادہ سی میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک شخص ہے نوجوان ہے میرے پاس آ کر کہتا ہے کہ جی میں بالغ ہوں اور میرے اندر جنسی جذبات کی تسکین کے جو مورکات ہوتے ہیں وہ جسم میں سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں والدین میری شادی نہیں کرتے اب میں اس کو تسکیہ نفس کی جو دین کی ہدایات ہیں وہ تو بتاؤں گا کہ دیکھو زنا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو یہ کبیرہ گناہوں میں یہ چیز رکھ دی ہے یا مثال کے طور پر اگر تم اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہو تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا عبادات سے دور ہو گئے یا ایک اور سادہ مثال اسی کو میں پھیلا کے رکھ دیتا ہوں موجودہ دور کے اندر ایک شخص کو ہر وقت یہ ایکسیس حاصل ہے کہ وہ اپنی جنسی جذبے کی تسکین کے لیے انٹرنیٹ پر سامان تک رسائی حاصل کر لے وہ شخص میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ تسکیہ نفس کے لیے اب میں کیا کروں تو اب میں دین اور شریعت کی ہدایات اس کو نہیں بتاؤں گا بلکہ میں اس کو بتاؤں گا کہ اپنی سیکشول ڈیزائرز کو چینلائز کرنے کے لیے ان کو منیج کرنے کے لیے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے انسانی نفسیات کے کیا علم کیا تجربات اور کیا حاصلات ہیں جن کو سامنے رکھ کر تم یہ کام کر سکتے ہو یہ وہ ایک نازک بحث ہے جس کو بالعموم نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت بڑے طبقے کی بہت بڑی خدمات نظر انداز ہو جاتی ہیں اور ان غلط خدمات کو غلط جگہ پلیس کرنے سے مذہب اسلام یا شریعت کے پورے نظام فکر کا شاکلہ بلکل مسخ ہو جاتا ہے آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے ہاں جو صوفیانہ روایت ہے اس میں انسان کو انسانوں کے قریب کرنے کے لیے انسان کو یکسور متوجہ رکھنے کے لیے انسان کے اٹینشن اسپین کو عبادات کے اندر مشہول کرنے کے لیے انسان کو اخلاقی معاملات کے اندر انسان کو عملی معاشرتی معاملات کے اندر انسان کو آئیلی اور معاشی معاملات کے اندر کنٹرول میں رکھنے کے لیے بہت زیادہ مشہول ریاضتیں انسانوں نے پیدا کی ہیں آپ یہ دیکھئے خانکہ کا ادارہ ہے اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ سب انسانوں نے بنایا ہے انسان جاتا ہے دوسرا انسان کے ساتھ بیٹھتا ہے ٹائم آؤٹ لیتا ہے گفتو کرتا ہے کتھارسز ہوتا ہے ایک شخص کے پاس جاتا ہے اپنے مسائل کا اظہار کرتا ہے وہ اس کو کچھ عملی حل بتاتے ہیں ایک شخص کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے ایک تھرپی کا انڈریکٹ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یہ سب کچھ اگر آپ اس دوسرے خانے میں رکھ دیں کہ یہ سب کچھ مفید ہے معاون ہے سازگار ہے ان لوگوں کے لیے جو شریعت کے آکام پر عمل کرنے میں ابھی کوئی رکاوٹ محسوس کرتے ہیں گویا یہ سب کا سب تعلیم و تربیت کا ایک بندوبست ہے تو یہ پوری کی پوری خدمت بالکل صحیح جگہ پر بیٹھ جاتی ہے لیکن آپ اس کی پوزیشن کو وہاں سے ہلا دیں اور آپ یہ کہیں کہ نماز تو آپ بھلے پڑھتے رہیں لیکن نماز کے ذریعے وہ تسکیہ حاصل نہیں ہوتا بلکہ تسکیہ کے حصول کے لیے تو آپ کو فناف اللہ ہونا ہے اس کے لیے آپ کو فناف رسول ہونا ہے اس کے لیے آپ کو فناف شیخ ہونا ہے اس کے لیے آپ کو چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سوروردیہ کسی ایک سلسلے سے بیعت ہونی ہے اس کے لیے آپ کو ذکر بلجہر یا ذکر بسر کرنا ہے اس کے لیے آپ کا قلب جاری ہوگا اس کے لیے آپ کو لازمان خانکہ میں آنا ہے یہ دین کی حقیقت ہے یہ وہ ترتیب ہے کہ جس کے خراب ہونے سے پوری کی پوری اتنا بڑا خانکہ کا انسٹیوشن صوفیاء کی اتنی بڑی محنت وہ سب کی سرف ناصف یہ کہ مذہب کے اس پورے نظام فکر کو جو تسکیہ کے لیے اللہ نے متین کر دیا ہے اس کو بھی ڈسٹرپ کرتی ہے اور جو کچھ وہاں سے حاصل کرنا مقصود تھا ایک شخص جب وہاں جاتا ہے تو بجائے وہ وہاں سے وہ چیز لے اور وہ چیز اپنی ذات میں ایک سیکولر چیز ہے وہ چیز دین کا موضوع نہیں ہے وہ چیز انسانی علم کا موضوع ہے یہ بھی یہاں پر میں بات واضح کر دوں کہ عام طور پر جب ہم دین کے دائرے سے کسی چیز کو نکالتے ہیں تو اس پر لوگوں کو بڑی تشویش ہوتی ہے اور وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ گویا ہم نے دین کو محدود کر دیا ہے یا دین کو انسانی زندگی سے غیر متعلق کر دیا ہے یہ ہرگز ایسا نہیں ہے میں آپ کو اس کی ایک اور سادہ سی مثال دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ لازم کیا کہ وہ حج کریں ہر مسلمان پر ایک دفعہ حج فرض ہے خدا کی منشاہ یہ ہے کہ دنیا میں جترے بھی مسلمان ہو زندگی میں ایک دفعہ حج کریں آپ یہ دیکھئے کہ اس وقت کوئی سوہ عرب ڈیڑھ عرب کے قریب مسلمان ہیں ان سب کو حج کروانا یہ دین کی منشاہ ہے دین کی آرزو ہے دین کی خواہش ہے بلکہ حج ایک فریضے کے طور پر لازم کر دیا گیا جس کی استطاعت ہے اس کے اوپر اب اس حج کا بندوبست کرنا اس حج کے انتظامات کرنا اس حج کے لیے ماحول کو سازگار بنانا یہ سارا کا سارا کام انسانی عقل پر منصر ہے انسانی کوششوں اور کاوشوں پر منصر ہے یہ کام اگر آپ نہ کریں تو اس سے دین کا جو مقصود ہے کہ لوگ حج کرنے جائیں اور ان کا تسکیہ وہ بھی حاصل نہیں ہو سکتا تو جب ہم دین کے دائرے سے کسی چیز کو نکالتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اس کو محدود کر رہے ہیں بلکہ اس سے مقصود ہی ہوتا ہے کہ دین کی ہدایات کو جو خارج کی عملی مشکلات ہیں ان کو خارج میں حل کر کے اس لیے کہ وہ عملی مشکل کا حل آپ کیا کریں گے دین میں تلاش کریں گے دین میں تو اس عملی مشکل کا کوئی حل نہیں ہے مثلا ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ بڑی اچھی بات ہے نماز پڑھنا لیکن جب میں رکو کرتا ہوں تو میرے سر میں چکر آتے ہیں یا میری کمر میں درد ہوتا ہے یا نماز پڑھتے ہوئے مجھے انزائیٹی ہونی شروع ہو جاتی ہے میرا اٹنشن اسپین اتنا اچھا نہیں ہے تو یہ سب کام اب آپ دین میں کیسے تلاش کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس چیز کو لے کر دین نہیں آیا آپ ادنا مماثلتیں تلاش کر کے دین کے ذریعے اس کا حل دنیا کو پیش کریں گے اور دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں انسان ہما وقت لگا ہوا ہے اس کوشش میں کہ وہ عملی مشکلات کا حل نکالے تو آپ کو مقابل میں انسانی نفسیات انسانی تجربات انسانی کے ظاہر اور باطنی حواس کے محسوسات کے اور اقلی استنبات کے نتائج کے ایک علم کا نظام ملے گا اور دوسری طرف ایک مذہبی عالم ادنا مماثلتیں تلاش کر کے اس کے دینی حل پیش کر رہا ہوگا آپ اگر گوھر کریں تو ایک بڑی وجہ دین سے متنفر ہونے کی جدید پڑھے لکھے طبقے کی وہ یہی ہے کہ ایک چیز جو ایک پورے نظام کے طور پر انسانی اقل ہمیں پہنچاتی ہے اور یہ دیندار لوگ مذہبی لوگ علماء ادنا مماثلتیں تلاش کر کے کہیں سے کوئی اشارے قرائے نکال کے اسی انسانی اقل کے نتائج کو دین میں سے برامت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو درحقیقت نہ اس سے ہم دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں اور نہ ان عملی رکاوٹوں میں عملی مشکلوں میں لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے کوئی حل پیش کر رہے ہوتے ہیں میں اپنی بحث کو خاتمے کی طرف بڑھاتے ہوئے اس سوال کو بھی ایڈرس کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اکیسمی صدی ہے موجودہ دور ہے وہ کیا تبدیلی ہے جو اس دور میں انسان اور انسانی نفسیات کے لیے دین کی طرف متوجہ ہونے میں کوئی مضاہم ثابت ہوتی ہے تو اگر غور کیا جائے تو بنیادی طور پر وہ تین چیزیں ہیں سب سے پہلی چیز کیا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے انٹرٹینمنٹ کے تفریع طبع کے اپنی جمالیاتی حص کی تسکین کے اپنے اندر جو ایک فکشن ایک سنسنی ایک تجسس ایک تخلیق کی صلاحیت دی ہے اس کے اتنے ذرائع مہیا کر دیئے ہیں کہ ان ذرائع میں سرگردہ ہونے کے بعد بہت مشکل ہے کہ انسان دین اور مذہب کی ہدایات شریعت کے حقامات عبادات اور جو تقاضے ہیں ان کا پورا کرنے کی طرف اپنی نفسیات کو مائل کر سکے سادہ سی مثال دیتا ہوں آپ اگر ایک نوجوان سے بات کریں جو گیمنگ کا شوقین ہو جس کو آن لائن یہ جو گیمنگ ہوتی ہے اس کا کوئی شغف وہ رکھتا ہو تو وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ اس کے لیے عبادت کتنی بھاری چیز ہے اس کے لیے روزہ کتنی مشکل چیز ہے اس کے لیے گھر سے نکل کر نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا کتنی مشکل چیز ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا اٹینشن اسپین بہت محدود رکھتا ہے یعنی اس کو ایک زندگی میں تغیر چاہیے آپ یہی معاملہ دیکھئے جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں جو لوگ یوٹیوب کے رسیہ ہو جاتے ہیں کبھی موقع ملے تو آج کا موبائل فونوں میں ایک آپشن موجود ہے جس میں وہ آپ کے ٹائم کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے تو آپ وہاں جا کر دیکھیں تو آپ کو وہ بتائے گا کہ آپ نے آج کے دن دھائی گھنٹے واتس ایپ یوز کیا ہے آپ نے آج چار گھنٹے فیس بک یوز کیا ہے آپ نے آج چھے گھنٹے یوٹیوب یوز کیا ہے تو یہ جو موجودہ دور کا ایک ایک آزمائش ہے وہ آزمائش یہ ہے کہ انسان کو اس قدر انٹرٹینمنٹ اور انسان کی نفسیات کو تسکین پہنچانے کے لیے اس کی شخصیت کو تخویت پہنچانے کے لیے ایسے گونہ گون ذرائع آگئے ہیں کہ اب دین اور شریعت کی ہدایات جیسی سادہ اور ایک لحاظ سے اگر میں کہوں تو خوشک ہدایات اس لیے کہ اس میں آپ نے خود سٹرگل کرنا ہے خود سوچنا ہے خود وضو کرنا ہے خود نماز پڑھنی ہے خود اکیلے کھڑے ہونا ہے اس میں انسان کا دھیان نہیں لگتا پہلا مسئلہ دوسرا مسئلہ جس طریقے سے یہ ذرائع سامنے آئے ہیں جس طریقے سے انفرمیشن ٹیکنالوجی کا ایک سہلاب اور طوفان بپا ہوا ہے اس کے نتیجے میں انسان کی جبلت میں تفوق کے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی جو ایک خواہش تھی اس کو بھی بہت بڑے پیمانے پہ ذرائع ملے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ وائرل ہونا کسی ویڈیو کا مشہور ہو جانا کسی جگہ نمائع ہو جانا یوٹیوب کے اوپر لوگ چینل بناتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر آتے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں تبادلہ خیال کر رہے ہیں میڈیے تک رسائی حاصل ہو گئی ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ایک امیڈیئٹ شہرت ایک امیڈیئٹ پذیرائی ایک امیڈیئٹ تعرف یعنی وہ تعرف یا وہ ریسپیکٹ یا وہ پروٹوکول جو کسی زمانے میں بادشاہوں کو ملتا تھا وہ آج کے زمانے میں ایک عام آدمی کے لیے حاصل کرنا آسان کر دیا گیا ہے یعنی انسان کی فطرت میں جو سب سے بڑی اور سب سے طاقتور جبلتوں میں سے ایک جبلت موجود تھی برتری کی جبلت ڈومینیٹ کرنے کی جبلت اپنے آپ کو ثابت کرنے کی جبلت اس کے اظہار کو آج زبان مل گئی ہے آپ اگر فیس بک پہ جائیں تو آدمی کو یہ موقع مل گیا ہے کہ وہ کسی سے بڑے سے بڑے صدر اور وزیراعظم کو بھی دو جملے سنا سکتا اور اپنی حیثیت کا اظہار کر سکتا ہے اس کو یہ موقع مل گیا ہے کہ اپنے ٹیلنڈ کو ثابت کر سکتا ہے اس کو یہ موقع مل گیا ہے کہ لوگوں میں اپنے عمل اور اپنے علم کی برتری کو ثابت کر سکتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج جیس لیے کہ جب یہ ذرائع موجود ہوں تو لازمان ان میں تجاوز ہوتا ہے انسان ان میں سرگردہ ہو جاتا ہے انسان ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ شریعت کے جو مطلوب مقاصد ہیں حسد نہ ہو ان چیزوں سے آپ بچیں تو وہ ایک چوبیس گھنٹے کا میدان ہے جس میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی آپ میں سے کسی کو موقع ملا ہو فیس بک یا کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کوئی علمی مباہسہ کرنے کا تو آپ کو کبھی وہ جو اس موقع کے اوپر فیلنگ آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آدمی میدان ہے جنگ میں کھڑا ہوا ہے اور بس ابھی میں نے فتح کے جھنڈے گاڑنے اور اگلے کو میں نے سر تسلیم خم کروانا ہے تو یہ بھی موجودہ ذرائع موجودہ اجادات کے نتیجے میں انسان کا ایک بہت بڑا امتحان آگیا ہے کہ وہ اپنی آجزی اپنے خوشو اپنے تظلل اپنی انکساری کو سامنے رکھ کر لوگوں سے کیسے تبادلے خیال کرتا ہے کیسے مصفت انداز میں اپنی شخصیت کو سامنے لے کے آتا ہے دوسری چیز اور تیسری چیز جو موجودہ دور میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے تسکیہ نفس کے حصول میں وہ ہے آپ کے معاشی بوجھ اور معاشی دباؤ آج سے سو ڈیٹھ سو سال پہلے کی زندگی اگر آپ جائزہ لیں تو اس وقت بہت محدود زندگی تھی لوگ قبائل کی صورت میں رہتے تھے خاندان میں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا جو آپ کے معاشی وسائل کی یقصہ تقسیم میں معاون ثابت ہوتا تھا ایک نکٹو ہے تو دو کماتے ہیں تو گھر میں ایک کے ہاتھ میں معیشت ہوتی تھی تو چلو وہ بھی بڑھا ہو کے پل جاتا تھا لیکن آج کا دور اس قدر کٹھن اس قدر مشکل دور ہے کہ اس میں انسان نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے جو غیر معمولی وسائل خرچ کی ہیں جنگوں پہ اور غیر ضروری کاموں پہ اس کے نتیجے میں ایک معاشی بوجھ ہے جو دنیا کے عام شہری پر آتا ہے وہ تعلیم کے حصول میں ہو آپ یہ دیکھئے کہ آج کے زمانے میں ساٹھ سال سپتر سال کے والدین ہو جاتے ہیں لیکن وہ اپنے بچوں کی فیسوں کے بوجھ سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتے اسی طرح بلو کا بوجھ ہے گھروں کے اندر ایک زمانہ تھا پانی ہے پانی آ رہا ہے پانی لے آئے بجلی نہیں تھی زندگی چل رہی تھی بجلی آگئی چلے چلنا شروع ہو گئی لیکن اب ٹیکسس کا وہ بوجھ ہے اس کے بعد اس کی بنیاد پر پرسش ہوتی ہے لوگوں کو جیل بھیجا جاتا ہے ایک ایسا نظام ہمارے سوروں پر مسلط ہے کہ جس میں سربائیول اس وقت ایک بہت بڑا امتحان ہے اپنے بچوں کی تعلیم اپنی تعلیم پھر صحت کے اخراجات صحت کے مسائل پھر خورونوش کھانے پینے کے اخراجات پھر یہ ٹریول اور انٹرینمنٹ کے اخراجات یہ سب کچھ ایک بہت بڑے معاشی بڑن کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں تو یہ معاشی بوچ انسان کا وہ اور دنیا کے اندر حبے جا اور آگے بڑھنے کی یہ جو صورت سامنے آئی ہے یہ سب اس دور میں تسکیہ کے حصول میں بڑی رکاوٹیں ہیں حل کیا ہے اس کا حل پلکل وہی ہے جو انسانی نفسیات کے حاضق اطبع یعنی ہمارے صوفیاء نے تجویز کیا تھا کہ انسانی مسائل کو حل کرنے کے لیے انسان پر غور کریں انسان پر توجہ کریں انسان کے حواس اور انسان کے عقل کے اوپر محنت کریں انسان کی شخصیت کو مضبوط کریں تو جو نظام فکر انہوں نے بنایا تھا کہ انسان ان تمہارے اب آپ یہ دیکھئے بلکہ یہ دلچسپ مثال ہے اس بات کی جو پوری گفتگو میں کر رہا تھا کہ میری پوری گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ تسکیہ کا حصول کیسے ہوگا اور اس کے لیے آپ نے مجھے مدعو کیا اور میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا لیکن یہ کمبخت مائک خراب ہو گیا اب اس مائک کی خرابی کی وجہ سے وہ جو حل میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا وہ نہیں پہنچ سکا تو اس حل کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اس مسئلے کو دور کرنے کے لیے میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنی عقل کو دوڑایا میں نے اپنی مائک کی بیٹری کو چیک کیا میں نے اپنے کیمرے کے اندر لگے ہوئے ریسیور کو چیک کیا کوئی تسکیہ کے حصول کی اس نشست میں میں اپنی بات بھی آپ تک نہیں پہنچا سکتا اگر اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو یہ رکاوٹ میرے اور آپ کے مابین جب رابطے میں پیدا ہو جاتی ہے تو یہ خالق کی ہدایات کو انسانوں کے ساتھ متعلق کرنے میں کیوں نہیں پیدا ہو سکتی؟ اور جب پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا حل میں نے تلاش کرنا ہے انسان نے تلاش کرنا ہے اور میں یہی ارس کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں نفسیات انسانی کے بہت بڑے حاضر کتبہ جن کو ہم صوفیہ کہتے ہیں ان کی اگر آپ کتابیں پڑھیں ان کی اگر آپ موائزات سنیں ان کی اگر آپ مجلسوں میں بیٹھیں تو انہوں نے بھی اسی کا حل دینے کی کوشش کی ہے ہر حل جو انسان دیتا ہے وہ زمان و مکان کے ساتھ جڑا وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ علم کی محدودیات بھی ساتھ متعلق ہو جاتی ہیں اسی علم کو آگے بڑھانا ہے حل یہ ہے کہ جو طریقہ انہوں نے اپنایا کہ انسان کو مرکز بنایا جائے انسان کو محور بنایا جائے انسان سے بات کی جائے انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی صورتحال کے اندر ہوتا ہے تو اس کو اس صورتحال کا دباؤ اس صورتحال کا الجھاؤ کسی دوسری چیز کے بارے میں سوچنے پر امادہ ہی نہیں کرتا تو انسان کو اس کے محول سے نکالا جائے تو آپ یہ دیکھئے کہ جتنی خانکہوں کا تصور سامنے آیا اس میں ہوتا کیا تھا کہ انسان کو وہ موقع ملتا تھا وہ ٹائم آؤٹ ملتا تھا کہ جو وہ اپنی صورتحال سے نکل کر وہ مسائل جو بیوی کے ساتھ درپیش ہیں وہ جو بچوں کے ساتھ درپیش ہیں وہ جو ادارے میں درپیش ہیں وہ جو عملی زندگی کے مشکلات اور معاشی تنگی اور معاملات ہیں ان سب سے ایک ٹائم آؤٹ لے کے ایک جگہ پر جا کے بیٹھ جاتا تھا اپنی ضروریات اپنی لگجریز کو ترک کر کے اور غور کرتا تھا اور سوچتا تھا اور بیان کرتا تھا اس سے کتھارسز ہوتا تھا جب بیان کرتا تھا تو سننے والا دو تسلی کے تسکین کے جملے اس کو بتاتا تھا اسی طرح عملی تجربات کے حاصلات اس سے شیئر کرتا تھا تو نتیجہ کیا نکلتا تھا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ مسئلہ انسان میں ہے مسئلہ نفسیات میں ہے مسئلہ اس شخص سے متعلق ہے تو وہ شخص اس قابل ہوتا تھا کہ اس مسئلہ کو دور کرنے کی کوئی سبیل پیدا کر سکے تو حل کیا ہے حل یہ ہے کہ اس جدید دور کے اندر ہم انسان کی بدلتے ہوئے اس ماحول کو سامنے رکھ کر جدید ترس کی وہ خانکاہیں قائم کریں وہ آن لائن ہو سکتی ہیں وہ کلپس کی صورت میں ہو سکتی ہیں اس کی کوئی اور صورت ہم نکال سکتے ہیں کہ جہاں انسان کو غور و فکر کا موقع ملے اسی طریقے سے انسان خونگرے پیکرے محسوس ہے اپنے ماحول سے اثر لیتا ہے اپنے ادھگرد کے اثرات اس کی نفسیات سے متعلق ہوتے ہیں تو وہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے اس کے لیے کیا ہوگا اس کے لیے بھی آپ کو آج کے جدید دور کے اندر وہی کوئی بک کلپس ہیں کوئی سوشل سرکلز ہیں کوئی ایسی موٹیویشنل چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اس کی ان نفسیاتی علائشوں اس کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے مدد اور معاملت فرام کر سکے اسی طریقے سے فطرت کا قرب فطرت کا تعلق فطرت سے لگاؤ یہ وہ چیز ہے جو انسان کے باطن کو اس کے خارج سے کنیک کرتی ہے وہ اقبال نے کہا نا فطرت کے اصولوں کی کرتا ہے نگے بانی یا بندہ سہرائی یا مرد کوہستانی تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سہرہ اور کوہستان میں رہنے والا آدمی فطرت کا عملی مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے آپ اگر ہم لوگوں کو دیکھیں تو زمانہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے سورج نہیں دیکھا ہوتا چاند نہیں دیکھا ہوتا تو آپ ذرا تصور کریں کہ سورج اور چاند کے بارے میں وہ جو آیتیں ہمیں روز پڑھ کے سنائی جاتی ہیں کہ دیکھو آسمان میں ہلترہ میں فطور تمہیں اس کو جھول نظر آتا ہے وہ میرے تسکیہ کو بڑھانے کا باعث بننی چاہیے تھی لیکن میرے لئے وہ قرط علیہ نعاپا کا ایک شیر ہے بمبئی میں رہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اونچی عمارتوں سے مکہ میرا گھر گیا کچھ لوگ میرے حصے کا سورج بھی کھا گئے یعنی جس ماحول اور میٹروپولیٹن اور کاسموپولیٹن سوسائیٹیز میں ہم رہتے ہیں وہاں پر عمارتوں کا ایک کمکریٹ کے جنگل ہے جس میں ہم اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں فطرت کیا ہوتی ہے اس کے لطیف احساسات کیا ہوتے ہیں پھول کی پتی اور اسے کوپل اور اسے کیسے جو ہیں وہ شگوفے پھوٹتے ہیں کیسے ہم دیکھیں کہ بیچ کیسے اکتا ہے زمین کے پیٹ کو باہر آ جاتا ہے کیسے ہم مشاہدہ کریں کہ یہ بل کھاتی ندیاں اور یہ بہتے دریاؤں کا شور اور یہ جس کو آپ کہتے ہیں ہریاول سبزہ زار اور یہ جنگلات اور یہ ساری خوبصورتیاں جو خالق کی ہمیں پہچان کرواتی ہیں ہم ان سے بھی دور ہو گئے فطرت کی طرف لگاؤ فطرت کی طرف متوجہ ہونا اور سب سے بڑھ کر اپنے انگر اپنی سیکشول ڈیزائر اور اپنے ایموشن ویل بینگ کی منیجمنٹ جس طرح ہم اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں کہ اس کو کلسٹرول نہ ہو اس کو شوگر نہ ہو اس کا لیور کڈنی خراب نہ ہو اسی طرح نفسیات کی باقاعدہ ٹریٹمنٹ ہر انسان کو اگر آپ دیکھیں ہم اگری میں معاشروں میں تو جس طریقے سے ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے فیملی فزیشن ہوتا ہے اسی طریقے سے نفسیات کا ایک فیملی ماہر متین کیا جاتا ہے یہاں پر ہر ایک کا ایک نفسیاتی ماہر ہوتا ہے نفسیاتی آوارس کے بعد نفسیات کو مضبوط کرنے کی مدد نہیں چاہیے ہوتی وہ تو پھر ایک مرض بن جاتا ہے اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے مرض نہ ہو اس کے لیے ہمیں اہل نفسیات اور ماہرین نفسیات کی مدد چاہیے ہوتی ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ایموشنز کو ڈیزائرز کو اسی طریقے سے یہ جو معاصرانہ چشمہ کو رائیولی اور حسد اور کینے کے جذبات ہیں ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے کیسے اٹینشن اسپین بڑھانا ہے کیسے کسی کام میں فوکس رہنا ہے یہ سارے کے سارے کام اپنی ذات میں سیکولر کام ہیں یہ سارے کے سارے کام اپنی ذات میں انسانی اکل سے متعلق ہیں ایک بندہ مومن اگر یہ چاہتا ہے کہ اس جدید دور اور اس جدید معاشرت میں اپنے آپ کو اپنے بچوں کو شریعت پر یکسوی کے ساتھ آپ یہ دیکھئے کہ یکسوی کے ساتھ دین میں مطلوب ہے بندہ مومن کا دین کی طرف التفات سیدنا ابراہیم کے بارے میں جو اللہ تعالی نے تعریفی کلمات کہے تو کیا کہا یہ یکسو تھا یکسو تھا اس لیے کہ جب تک آپ یکسو نہ ہو فوکس نہ ہو تو کوئی بھی کام آپ نہیں کر سکتے آپ یہی وجہ ہے کہ دیکھئے ہمارے ہم جو عبادات ہوتی ہیں ہم یکسو نہیں ہوتے اس لیے ان کی حقیقت پر غور کرنے کا موقع نہیں ملتا نماز ہم پڑھتے ہیں روزہ ہم رکھتے ہیں ابھی میں نے کل گفتو کی ایک موقع پر حج کے حوالے سے کہ حج کی حقیقت مسلمان اس کو بلا بیٹھیں کیوں یکسو نہیں ہے کاموں میں مصروف ہیں توجہ نہیں ہے تو یہ توجہ پیدا کرنا یہ یکسوی پیدا کرنا اپنے آپ کو ایک اکیڈمک بہیوئر کے اندر ڈالنا کہ چیزوں کو توجہ سے گہرائی میں جا کر سیکھیں سمجھیں یہ انسانی عقل کا موضوع ہے اس کے لیے بہت بڑی خدمات صوفیاء نے دی ہیں انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم جدید اسٹرکچرز بھی بنا سکتے ہیں جس کے بعد ہم دین کے اوپر عمل کر کے تسکیہ کے حصول کے لیے کامیاب ہو سکتے ہیں اقول قولی حاضر وستغفر اللہ لی و لکم و لی سار المسلم موسیقی